ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو میں بابر ایمینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج صبح پروگرام خداوند کی آواز میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خداوند کے خادم عزت ماب علی جناب پادری ویلسن اسکر صاحب یہ چیرمن اینڈ فانڈر ہیں گارڈ بلیس ٹی وی کے اور ساتھ ہی ہیلپ ڈے فانڈیشن کے بھی چیرمن ہیں ابھی ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان کی ساری خدمت کے بارے میں ان سے جانیں گے ابھی وقت ہے کہ ہم پادری ویلسن اسکر صاحب سے ملاقات کریں سر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے شو میں ہمارے لئے باعث سے خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو ویری مچ بابر بھائی آپ کا بھی آپ کے چینل کا بھی خدا آپ کو اور ترقی دے میں آپ کی ساری بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہوں ایمین سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے اچھے کال سٹارٹ کی ہوئے جس طرح سے مستقل لوگوں کو آپ دسترخان کے پلیٹ فارم سے کھانا پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیلپ ڈے فانڈیشن کے نام سے آپ نے جو ایک فانڈیشن قائم کی ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ لیس ضرور بتائیے جی ضرور ایک دفع پھر میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خدا آپ کو آپ کے جتنے سراف ممبر ہیں آپ کے آنر کو نیشنل نیوز کو ایک بڑا نام بن گیا نیشنل نیوز تو خدا آپ کو اور برکت دے آپ کے چینل کو دے یہ آپ کی دعاوں کی وسیلہ سے جی بڑے ہم خوش ہوتے ہیں آپ کو یہ سارا کوئی دیکھتے ہیں آپ نے پوچھا میری خدمت کے بارے میں ہیلپ ڈے فانڈیشن اور اس کے ساتھ گاڈ بلیس ٹی وی کا جب سارٹ ہم نے کیا تو یہ پاکستان کا تیسرہ بڑا چینل تھا سیٹلائٹ پر بلکل ایسی ہے تو خدا ان کا شکر ہے کہ بڑے خدا نے اس کے وسیلہ سے کام کیا ابھی بھی یوٹیوب پر رہے ہیں تو ظاہرہ وقت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن ایمان انسان کا ہونا چاہیے دوسرا ہیلپ ڈے فانڈیشن آپ نے پوچھا ہم نے یہ پہلا میرا اپنے خدمت کے حوالے سے پوچھ لیا ہے پروپر ایک چاہے آپ کو انٹروی دوں گا ہلپ ڈے ہے کیا ہلپ ڈے فانڈیشن کو ہم نے وہ کروایا ہے ہلپ ڈے فانڈیشن کو اس کے پلیٹ فارم سے ہلپ ڈے پوری دنیا میں جیسے فادر سے ہے مدر سے ہے ویلنٹین ڈے ہے لیبر ڈے ہے اس طرح ہم نے پوری دنیا میں اس کو انٹری ڈیوز کروایا ہے وہ انٹری ڈیوز کروانے والے ہم لوگ ہیں پاکستانی لوگ ہیں یہ ہماری خدمت ہے دسترکان دوسری جو خدمت وہ دو لگ گئے تو ہلپ ڈے میں ایسا کیا ہے کہ اس دن کوئی خاص طور پر لوگوں کی امداد کی جاتی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور یا جس طرح چاہے فادرز ڈے ہے کہ وہ اپنے باگ کو پھول پیش کرتے ہیں مدرز ڈے پہ بھی ان کے لیے توفت حائب تو ہلپ ڈے میں ایسا کیا ہے کہ ہم غریبوں کو جا کے کچھ افتحائب دیں یہ کچھ پلیز اس کو واضح کیجئے آپ نے بہت خوصورت یہ میری دل کی آواز آپ نے سوال کر دیا دیکھیں ہلپ ڈے کا مقصد ہے مدد کرنا لوگوں کی دوسروں کی مدد کرنا انسانیت کی خدمت کرنا اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں جب مدد کرنی ہے انسانوں کے علاوہ آپ جانوروں کے بھی خدمت مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں انسان انسان ہیں اس کے ساتھ اشرف المخلوق ہیں جو خدا نے بنایا رب نے بنایا وہ سارا کچھ ہینڈ اوور کس کو کر دیا انسان کو انسان کو اس کا مطلب وہ کے ٹکر بھی انسان کی تو خدمت کرنی کرنی آپ نے مدد کرنی کرنی اس کے بھی آپ کے ٹکر ہیں جانوروں کے بھی یہ بھی شیر کتنا خطرناک جانور ہیں وہ نہیں ہم پر حکومت کرتا ہے ہم اس پر حکومت کرتے ہیں ہم نے ان کا نام رکھ رہا ہے اچھا ہاتھی اتنا بڑا ہے یہ نہیں کہ وہ بھی ہماری کمان میں ہیں تو مراد کہنے سے خدا نے ہمارے کنٹرول میں دیا اتیار میں کر دیا ہلپ ڈے کیا ہے دیکھیں اس میں میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا جیسے فادر سے ہے وہ جہاں سے آیا امریکہ سے اچھا وہ انٹرڈیوز جس طریقے سے ہوا آج پوری دنیا ہالکہ آپ مجھے بتائیں کہ فادر سے کہ صرف فادر سے والدین ہی قدر ہو نہیں ڈل ہی ہے ہر پل انہیں آپ اس کی قدر بائبل ہمیں یہ بتاتے ہیں آشما حکم ہے تو یہ فرماتے ہیں اب بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں فادر سے سمراد یہ آگے ٹاپک بڑھتا جائے گا باپ سے برکت نکلتی ہے ابراہم کو دیکھیں اسحاق کو دیکھیں یوسف کو دیکھیں یعنی برکت باپ سے نکلتی ہے مدر سے بھی برکتیں تو حالانکہ ہمیں ہر پل عزت رسپیکٹ اپنے ماں باپ کی کرنے چاہیے لیکن دین آگیا فادر سے اوزن لوگ کرتے ہیں وہ ایک سپیشل اوکیجنلی نہیں ہو گیا نا تو ہیلپ ڈی بھی ایسی ہے تین سو پینسر دن آپ کو مدد کرنے چاہیے اب مدد کیا ہے میں نے سوشیالوجی پڑھی ہے کوئی انسان اکیلا کروڑ پتی آدمی ہو جائے دنیا کی ہر سولد اس کے پاس ہو لیکن وہ اکیلا پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا کوئی پریزیڈنٹ ہو پرائیم میریسٹر اس کو بھی لوگوں کی ضرورت ہے انسان کیا ہے جو سوشیالوجی میں لکھا ہے اس میں کیا ہے ہر بندہ مدد کا طلبگار ہے اور ہر بندہ مدد کا رہے ہیں صرف گریبوں کے نہیں یعنی کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو ماں باپ کی ضرورت ہے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے میاں بیوی کو بہن بائیوں کو پھر گریبوں میں چل جائیں ان کو تو ضرورت ہے یہ پھر سوسائٹی میں جائیں مدد کے یہ نہیں مراد ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے چونکہ ہیلپ ڈے ہے ہمیں گریبوں کے یہ بہت بڑا کام ہے جو ریکوائیڈ ہے جس کو مدد کرنے کی اس کے مدد کرنے دیکھیں آپ کو سکون ملے گا آپ کو خاندان کو بھی ملے گا اور خداون آپ پر خوش ہوگا یعنی یہ ایسا کام ہے یہ کلام میں کبھی پھر اس پر سناؤں گا کہ کلام کیا فرماتا ہے مدد کے لیے تو ہیلپ ڈے یہی ہے کہ میں مدد کرنی چاہیے لوگیں اچھا تین سو پینسٹ دن لیکن اس کے لیے ہر سال جون کا دوسرا ویک ہم نے رکھا تین دن رکھیں سیکنڈ جمعہ یعنی کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار اور یہ کام ابھی بڑی اس میں ہمیں شادیاں بھی کرنی ہیں ہمیں بہت سارے کام بھی دسترخان آپ نے ذکر کر دی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں مجھے دیں ہیلپ ڈے فانڈیشن کو دیں نو بابر بھئی آپ اگر آپ بہار کلونی میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کسی کی مدد کریں آپ جائیں موڈل ڈال میں چل جائیں کہتے ہیں میں نے نہیں آپ سے مانگ رہا یہ آپ کا جذبات ہے جو بائبل فرما رہی ہے آپ کسی کی مدد کر دیں آپ نے مجھے نہیں دیا یہی تو میرا یعنی فرق یہ ہے فرق یہ ہے میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا میں یہ کام کروں آپ جدھر بھی ہیں ہیلپ ڈے سیلبریٹ کریں آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں کسی بھی میرکا ہے کونے میں وہ بلکل آپ کا بڑا خوبصورت ویجن ہے اور یہ پاپلر بھی ہو رہا ہے خداون کا شکر ہے یہ برکت ہے یہ بڑے سالوں کے سرگلہ جی تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمیں مدد کریں چاہیے ہیلپ ڈے ضروری نہیں کہ اکیجنل ہی ہم اس کو سیلبریٹ کریں تین سو پینسٹھ دن ہیں تین سو پینسٹھ دنوں میں ہی ہمیں ضرور کیونکہ جب خداون نے آدم کے لیے ہوا کو مدد کر تو اس میں لکھا ہے یسو نے پاکرو کو مدد کر مدد کر یعنی ہر جگہ پہ مدد کر مدد کر صرف گریبوں کے لیے نہیں دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے پاس پیسہ نہیں اگر ہے بھی ہے آپ نئے فور آپ بیوی کی مدد کریں کچن میں چل جائیں آپ اپنے ماں باپ کی مدد کریں اچھا مشروع دے دیں اچھے اپنے بچوں کی بھی رہی مشروع دے دیں علیم دے دیں کوئی سبق پڑھا دیں یہ مدد ہے میں جیسے کہا ہر بندہ مددکار ہے اور ہر بندہ طلبگار ہے مدد کا تو کسی بھی ویوی میں مدد ہونے چاہیے پائش صاحب آپ اتنا بڑا یہ ویجن لے کے چال رہے ہیں تو پوری دنیا میں اسے کس طور پر پھیلائیں گے کس طرح سے دیکھیں ایمان میرا خداون پر ہے اپنے یسو پر ہے تو کونے کونے میں یسو ہے اور اس کے کلام کو آگے لے کر جا رہا ہوں میں نے وزیراعظم پاکستان کو لیٹر لکھتی ہیں جتنے ایم پی ایس ایم این ایس ہیں ان کو میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر میں منیسٹس کو کیبنن میں سب کو لیٹر لکھتے ہیں سوشل میں سوشل میڈیا میڈیا انجیوز میں ادھر میں لکھ رہا ہوں لیٹر اسی طرح ہم پوری دنیا میں لیٹر لکھ رہے ہیں کہ اس کو خود بھی کہا کہ پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پوری دنیا میں ہوگا تو جس طرح سے آپ نے ان سب کو جیسے آپ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے اور دوسرے جو جتنے بھی مطلب پورے پاکستان کی مشینری کو لیٹر لکھ دیا تو ایک اور ہے مشورہ چھوٹا صاحب ہماری یہاں پہ امبیسیز ہیں آپ امبیسیڈرز کو یہ لیٹرز دیں رائٹ تینکیو اور بہت زبردست اور بہت خوبصورت آپ کا مشورت آپ کی مدد لیں گے کریں گے تینکیو تینکیو سمجھ تو ابھی وقت ہے ناظرین بہت خوبصورت باتیں فادی ویل سنرسکر صاحب سے اور بڑے اچھے ان کے قوز ہیں آپ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ مددگار ہم ایک دوسرے کے سب ہی ہیں جیسے آپ نے کہا میں کارٹ روں ہوں مشورہ دے سکتے ہیں اس کو سپرٹ کرنے میں وائرل کرنا تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس سیکشن میں جا کے کمنٹس بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے مزید مفید مشوروں سے ہم اگاہ ہوں اور ہم اس کو اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھلا سکیں اس قوز کو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے خداون کی زندہ آواز کو سنیں گے خدا کے کلام کے لیے مجھے آپ لوگوں نے دعوت دی ہیں یہ کلام آج جو کلام آپ کے ساتھ خداون کا زندہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے لئے بھی بڑا باعث برکت ہے اور سننے والے جتنے میرے مجھے اس وقت سن رہے ہیں سب کے لیے میں کہتا ہوں کیونکہ خدا کا کلام زیر زبر بھی ہے وہ بھی برکت کے ساتھ ہے خدا کے خادم کا گھر میں آنا کتنا ضروری ہے کوئی بھی گھر ہے امیر کا ہے غریب کا ہے خدا کے خادموں کا ہے لیمین کا ہے کلیسیا کا ہے کانگریگیشن کا ہے وہاں پہ خدا کا خادم جانا بہت ضروری ہے اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے خادموں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اسے اپنی ہی تشریح دے رہتے ہیں کہ یہ خدا کا خادم ایسا ہے یہ خدا کا خادم ایسا ہے خدا کا خادم آپ جو سمجھتے ہیں وہ جیسا بھی ہے لیکن آپ کے لیے وہ خدا کا بھیجا ہوا ممسو ہے اب خدا جانے اور خدا کے خادم اور خدا ہی جان سکتا ہوں لیکن آپ جج نہیں ہیں کہ کسی کے خادم کے بارے میں کچھ کہیں میں خدا کے کلام سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا بابرکت کلام ہے ہر گھر کے لیے ہر گھر میں خدا کا خادم جانا چاہیے اور اگر کس گھر میں نہیں جاتا تو سمجھے اس گھر میں برکت رکی ہوئی ہے اس گھر کی جو بلیسنگ ہے ان کے خاندان کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے کروبار کے لیے ان کی برکت رکی ہوئی ہے آپ اپنے جو چرچے کہیں بھی آپ ہیں اپنے خادم کو کہیں کہ آپ سر ہمارے گھر میں آئیں آپ برکت کا باعث ہیں کیونکہ جدر خدا کا خادم جاتا ہے تو خدا کا کلام اس گھر میں جاتا ہے اور جدر خدا کا کلام جاتا ہے وہاں پہ برکت جاتی ہے لکھا ہے کہ جس نے ایک پانی کا پیالہ پلایا اور یہ سمجھ کر پلایا کہ یسو کے بندے ہیں وہ اپنا عجر پا چکے تو ہمیں گھرانا نہیں چاہیے میرے ساتھ نکالیے ایک عورت خدا کی کلام میں ہے جس کو خدا نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے برکت ملی کیونکہ وہ اس کے گھر میں جاتا تھا امیر تھی بڑی عورت تھی اور بڑے لوگ تھے میہ بیوی دولت مند وہ عورت تھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں شونیمی عورت کو میرے ساتھ نکالیے دوسرا سلاتین چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں اور ایک روز ایسا ہوا کہ علیشہ شونیم کو گیا وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا پھر جب پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا سو اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمادان لگا دیں پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے میں نے پانی کا بتایا کہ پانی سب سے سستا پانی ہے چلیں آج کل تھوڑا سا پانی آٹھ دس یا سو رپے اگر پچاس رپے اگر آ جاتا ہے پھر بھی یہ سستا ہے کہ کھانا نہیں کوئی کھلا سکتا ہے کوئی چکن نہیں کھلا سکتا کوئی فش نہیں کھلا سکتا کوئی کچھ دے نہیں سکتا آپ کم کم پانی پلا سکتے خدا کے خادم کو اور اس سے مراد کیا ہے خدا نے یہ برکت کا بہت بڑا بھیت رکھا خدا کے کلاب میں جو پانی کا پیلا بھی پلاتا ہے اس کی اجھر وہ پا چکا اس سے برکت پا چکا تو یہ خدا کے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ دولت مند ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے دھنو میہ بیوی صلاح کرتے ہیں کہ یہاں جب وہ آئے ہم اس کے لیے ایک اچھی کوٹری یعنی ڈیکوریٹ کر کے اسے سہول دیں دے کر ہم اپنے پاس رکھیں جب بھی وہ یہاں پر آئے یہاں ہمارے پاس سہرے اور آج کل خدا کے خادموں کو دیکھ کر دروازے بند کر لیتے ہیں لوگ پانی تک جو خدا کا کلام فرماتے ہیں وہ پانی پلانے کے رواہ دار نہیں ہے جو خدا کا کلام کہیں جاتا ہے خدا کا خادم کہیں جاتا ہے برکت لے کر جاتا ہے تو یہاں پر پانی نہیں پلا سکتے کھانا تو دور کی بات تو تو لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پاکستان میں بہت ساری تبدیلی آئی ہے بہت سارے لوگ کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں پورا پاکستان میں نے وزر کیا بہت ساری ہماری لوگ خدمت کرتے ہیں تو یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں خدا کے خادموں کو بلائیں شنیمی عورت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ اپنے گھر اس کو ٹھہرانے کے لیے اور میں خادم ہوتا ہوئے یہ کہتا ہوں واقعی چیزوں سے پتا چل جاتا ہے باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا کوئی آوازدار ہے بیزار ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب میں بھی جاتا ہوں ہمیں پتا ہے کہ اس فیملی میں جائیں گے کھانے پینے گی نہیں میں بات کروں کہ خدا کے خادم کو یہ کتنی عزت دیتے ہیں خدا کے خادم کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ خدا کا کلام بھی ادھر دل سے جائیں جانا بنتا ہے ہر جگہ جانا بنتا ہے میں جاتا ہوں پورا پاکسن گماؤں خدا کے خادم بھی جاتے ہیں لیکن آپ وہ شنیمی عورت والا خاندان بن جائیں کہ ہر خادم جو آپ کے گھر میں آتا ہے آپ کے چرچ کیا وہ کہے کہ میں ان کے گھر میں جانا ہے کیونکہ وہ کھانے کے لیے نہیں وہ وہاں پہ خدا کے خادموں کے عزت ہوتی ہے میں اس چیز میں بہت ریکھ ہوں میں نے بہت سارے وزر کی ہیں پورا پاکسن میں لیکن لاہورت جس میں رہتا ہوں میں نے یہاں پر وزر نہیں کرتا ہوں آج بھی ایک آنٹی کی مانچی کی کال آئی کہ میں آپ نہیں آئے میری لئے دعا کریں میں فون پر دعا کی اور حدیعہ بھی رکھا ہوا ہر مہینے مجھے حدیعہ دیتی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ خدا کے خادم ایسے جھوٹھے بنے ہوئے کلام اٹھاتے بگلے لگاتے چلے جی تو میں خدا کا کلام یہ میری ویہ سے لوگوں کی برکت رکھی میں وزر نہیں کرتا ہوں وزر کرنا چاہیے اور لوگ یہ کہتے ہیں شاید پیسے کے لئے یہ نہ سمجھے پیسے کے لئے نہیں آپ پانی کا پیالہ پلائیں پانی کا گلاس پلا دیں اپنے گھر کے لئے برکت لے لیں خدا کے کلام سے فرما رہا ہوں بتا رہا ہوں آگے میں جا کے بتاتا ہوں اس کو برکت اس عورت کو خدا نے کیا دی اور شونیمی کی طرح شونیمی عورت کی طرح اس خاندان کی طرح خادموں کو اپنے گھر میں بلائیں اور پھر دیکھیں برکتیں میں جس جگہ رہتا ہوں بہار کلونی یہاں پہ پاسٹر ہیں ہمارے جو ہمارے گھر میں آتے تھے میری میسس کو مجھے خدا نے برکت دی جب وہ پاسٹر ہمارے پاس آتے تھے لوگوں کو کہتے تھے آج میں پی سی ہوتل جا رہا ہوں میری بیگم ان کی خدمت کرتی تھی بہت ساری ڈشیں بناتی تھی حدیعہ چندہ میرے بچوں نے کبھی کم حدیعہ نہیں پایا اس وقت میں پندرہ بیس سال پہلے یا پچیس سال پہلے کی بات کروں اس وقت آج بھی لوگ پانچ دس ڈالتے ہیں بیس ڈالتے ہیں ہم اس وقت بھی پچاس سو پانچ سو ایسے ڈالتے تھے خدا نے یہ برکت دی وہ خدا کے خادم بھی ادھر رہتے ہیں اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برکتیں کیسے ملتی ہیں خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں لے کر آئیں چرچ میں آپ جاتے ہیں ایسی بات ہے لیکن اوائیڈ نہ کریں کوئی آپ کو خادم کچھ نہیں کہے گا آپ نے ان کو حدیعہ نہیں دیا نو پرابلم آپ نے انہیں کھانا نہیں کھلایا نو پرابلم آپ پانی کا پیلا اپلائیں اور ان سے یہ کلام سے برکت لیں یہ کلام سے برکت پائیں اور یہ کلام یہی فرماتا ہے اپنے گھر کے لیے اس کو برکت لیں میں آگے چلتا ہوں کیونکہ ٹائم شاٹ ہے یہ بہت برکت کلام ہے یہ شونیمی عورت نے کر دیا اس خاندان نے کر دیا کہ یہ خادم آئے ہمارے پاس رہے اور اس نے بھی کہا جب میں ادھر سے گزروں ادھر سے کھانا کہوں اور اس کا دل اس گھر میں لگتا تھا کیونکہ وہ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے خدا کا کلام اس سے سنتے تھے باتیں سنتے تھے گیر ویائی سے سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا جب وہ آیا پھر وہی ہوا جو انہوں نے بنائی تھی کوٹری جو سہولتوں سے بڑی ایک لگزری پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا اس شونیمی عورت کو بلالے اس نے اسے بلالیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کے تو نے جو ہمارے لئے اس قدر فکریں کی اب دیکھیں کتنا بڑا خدا کا خادم بات کہہ رہا ہے کہ تو ہماری بارے میں فکر کرتی ہے آپ کو بھی خدا کے خادموں کی فکر کرنی ہوگی چرچ کی فکر کرنی ہوگی آپ میں اس کو کہہ رہا ہے کہ تو ہماری فکریں کرتی ہے جب آپ خدا کے گھر کی جب آپ کو خدا کے خادموں کی فکر کرتے ہیں خدا آپ کی فکر کرتا ہے یہ برکت کہیے میں آپ کو کی بتا رہا ہوں کہ جب آپ چرچ کی خدا کے خادموں کی فکر کرتے ہیں خدا آپ کی فکر کرتا ہے کیا کہتا ہے جو ہمارے لئے اس قدر فکریں کی تو نے تو تیرے لئے کیا کیا جائے وہ خادم جانتا تھا میں نے اس کے لئے کیا کرنا تھا وہ دو دولت مند اور تھی جب خدا کا خادم جاتا ہے اس کے دل میں ہوتا کہ میں نے ان خاندان کے لئے کیا برکت کی دعا کرنی ہے وہ جانتا ہے وہ برکت دے کے جاتا ہے برکت خادم کے وسیلہ سے ضرور ہے لیکن برکت دینے والا میرے یسو ہے اس نے ان کو مقصود کیا ممصود ہیں یسو کے خدا کے اس قدر فکریں کی تو تیرے لئے کیا کیا جائے کیا تو چاہتی ہے بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات سردار سے فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے اس نے جواب دیا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں یعنی وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میں اپنے لوگوں میں ٹھیک سب کچھ مجھے خدا نے دیے ہوا پھر اس نے کہا اس کے لئے کیا کیا جائے پھر اس نے کہا تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعہ اس کے کوئی فرضند نہیں اور اس کا شوہر بڑا ہے اب یہ بتانے نہیں تھی اس کا شوہر بڑا تھا اور اس پاس فرضند نہیں تھا بیٹا نہیں تھا یہ خدا کا خادم جانتا تھا وہ اس کےếtنے موں سے کہلانا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں کہہ رہی تھی وہ اسے پوچھ رہا تھا کہ یہ کہے لیکن خدا کا خادم اسے خدا کے بندہ نے نبی نے اسے برکت دینی دینی تھی تب اس نے کہا اسے بلا لے اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گھود میں بیٹا ہوگا حللویہ خدا کا خادم جانتا ہے کہ اس گرانے کو اس بہن کو اس باپ کو کیا ضرورت ہے ان کے کاروبار میں برکت کی ضرورت ہے اس کے بچوں میں ضرورت ہے ان کے پیسے میں ضرورت ہے ان کی زندگیوں میں ضرورت ہے اور ان کی بیماریوں سے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ خدا کے خادم جانتے ہیں وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس بیٹا نہیں ہے سب کچھ ہے دولت ہے لیکن بیٹا نہیں ہے موسمِ بہار میں جو بھی آرہا ہے موسمِ بہار کا بہار میں وقت پورا ہونے ہونے پر تیری گودھ میں بیٹا ہوگا موسمِ بہار ہے پرمے سوری کہ ابھی اچھا موسم آنے والا ہے گرمی کے موسم کے بعد اس نے کہا نہیں اے میرے مالک اے مردِ خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ آپ مان تیری بات کو جب خدا کا خادم آپ کے لئے بات کرتے ہیں آپ سمتی نہیں وہ کہتے ہیں آپ کو خدا گھر دے گا آپ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں آپ کو خدا گھر دے کار دے گا آپ نہیں مانتے آپ کو خدا بڑا بزنس دے گا آپ نہیں مانتے یہ کیسے ہوگا ایک انسان کہہ رہا ہے نو خدا کا خادم کہہ رہا ہے خدا کا خادم یہ کہہ رہا ہے وہ کہتی ہیں اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا علیشہ نے اسے کہا تھا موسمِ بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا ہلیلویہ وہ سمجھتی تھی کہ میرے پاس دولت ہے خدا کا خادم جھوٹ کہہ رہا ہے جو خدا کے خادم نے کہا وہ پورا ہوا ہے آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے گھروں میں خادموں کو بلائیں اپنے پاسس کو بلائیں اور برکت کو رسیف کریں ڈرے نہ حدیث ہے نہ ڈرے نہ دیں آپ کھانا نہ کھلائیں پانی زور پلا دیں اور خدا کا کلام لیں خدا آپ سب کو بہت برکت دیں گاڈ بلیس یو ایک دعا پھر نیشنل نیوز نامہ ان کے ٹی وی اور صاحب کو سب کو میں برکت کی دعا دیتا ہوں خدا آپ سب کو بہت برکت دیں آمین